موسیقی بلکہ اجتماع جو ہے اصل اپکار کا اور قلوب کا اجتماع ہے حضرت مولانا یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری عبادت عرش تک بھی پہنچ لیں اور قلوب آپس میں مشتمع نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد نہیں اترے اللہ کی طرف سے مدد کے اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے یہ سب ایک فکر کے اوپر جمع ہو ایک بات کے اوپر جمع ہو وحدت فکر وحدت کلمہ یہ ہمارے کام کرنے والے سارے ساتھیوں کے اندر موجود ہو یہ اللہ کی تبارک و تعالی کی طرف سے مدد کو اتار کرنے کر آیا اس واسے سب سے پہلی چیز اپنے فکروں کے اندر یقصو ہونا کام کو لے کر و میدان کے اندر یقصو ہو کر اترنا یہ اللہ کی طرف سے نصر کر لیا ہے یوشہ ابن نون جب اپنی جماعت کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنی جماعت سے کہا کہ جس آدمی نے دیوارے کھڑی کر دی ہے ابھی چھت نہیں لائے جس آدمی نے گیا بن موٹ بھی جس کے پاکر پر ہے ابھی اس نے بچہ نہیں جنا اور جس نے نکاح کر لیا ہے ابھی رخصتی نہیں ڈبلو 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 ڈیوٹ جنگلی مرکز لائبیان ہمارے ساتھ یہ تینوں کے تینوں بشری ضرورتیں ہیں ان کی ذہن بشری ضرورتوں میں الجھا رہے گا اور ذہن کا بشری ضرورتوں میں الجھنے کی وجہ سے دعوت کے تقاضوں کو جیسا پورا کرنا ہے دین کے تقاضوں کو جیسا پورا کرنا چاہیے ایسا دین کے تقاضے پورے نہیں ہوں بہت خود ہی تو نہیں جب اس قدر بشری ضرورتیں جو انسان کے ساتھ صبح شام لگی ہوئی ہیں اور بعض ایسی ضرورتیں ہیں جو مجبوری کے حالت میں واجد کے دردے کو پہنچ جاتی ہیں وجود تک پہنچ جاتی ہیں جب ان کے بارے میں کہہ رہے گا ایک سوہ کا سلے جو خیر ضروری چیزیں ہمارے دردیان چلتی رہتی ہیں وہ ہمیں کہا ایک سوہ دردے ہیں ایسے مواقع پر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے ایسے مواقع پر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ شیطان ساتھیوں کے ذہن کو پکھین دے ساتھ جاتیوں کو ذہن کو علچہ دے غیر ضروری چیزوں میں ساتھیوں کے ذہن کو لگا دے ایسی چیزوں کے اندر شیطان لگا دیتا ہے کہ آدمی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر پوری دریقے سے اس کا نمجبور ہو جاتا ہے شکریہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے عجلہ پر لے کر آئے ہم کتاب پڑھا رہے تھے مشکال شریف میں کتاب الوساویس اس میں کتاب الوساویس کے باپ میں علامہ عز الدین کا ایک کون نفر کیا گیا ہے کہ شیطان سب سے پہلی کوشش اور وسوسہ ڈالتا ہے آدمی کو کفر میں اُلجھانے کا اس میں کامیابی نہیں ملتی پھر کوشش کرتا ہے آدمی کو بنات میں پسانے کی بنات میں کامیابی نہیں ملتی پھر شیطان کوشش کرتا ہے آدمی کو کباہر میں لگانے کی کباہر میں کامیابی نہیں ملتی پھر کوشش کرتا ہے سغاہر میں پسانے کی سغاہر میں کامیابی نہیں ملتی پھر کوشش کرتا ہے اشتغال بالمباحات کی تاکہ عبادت سے آدمی کو عبادت کا موقعات میں گناہ بھی جب وہ اشتغال بالمواحات بھی نہیں ہو پاتے تو بھی آخری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے ادنہ پر لے کا یاد دکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس آ کر کہتا ہے نماز کی نمیت پانی رہے ہو تو کھڑے ہونے سے بہتر ہے بیٹھ کر نماز پڑھ اتنے ہندے استعمال ہوتے ہیں ایک آدمی کو مشہول کرنے کے واسطے ایک آدمی کو اٹھانے کے لئے اس جماع کا صحیح رخ پر ہونا زیادہ ضروری چیز ہے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی کے ملکزات اور حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی کے خطوط جو حضرت عدس مولانا ابو الحسن علی ندنی رحمت اللہ علی نے جمع فرما ہے بڑی قیمتی بات تقلیقی اس پر حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی اپنے خط کے اندر دکھ رہے ہیں میرے کام کے تین درجے ہیں میرے کام کے تین درجے ایک درجہ سب سے ادنا ایک متوسط اور ایک درجہ سب سے عالی ہے اس کام کا سب سے ادنا درجہ وہ جلسے اور اجتماعات کا ہونا ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی کا لکھا ہوا ہے اس کام کا یہ ہمارے حضرت بڑے تمام سے لوگ ڈان میں سنانے کرتے تھے جب یہ سارا کا سارا کام کس کو بڑا آئے گا تو جی کام تو ہوئی نیرہ کچھ اجتماع نہیں ہو رہا کام تو ہوئی نیرہ کچھ اجتماعات نہیں ہو رہے کام تو ہوئی نیرہ تیرہ ساتھ مکہ مکرمہ میں اس طرح کام ہو رہا ہے کہ سب سے ادنا درجہ حضرت ربائے گا پھر متوسط درجہ جو ہے وہ چل پھر کر محنت کا کرنا ہے اور سب سے اعلی درجہ اس کام کا یہ ہے کہ چل پھر کر اس محنت کے ساتھ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کر رویا جائے راتوں کو اللہ کے سامنے مدد مجھے اس کام کا سب سے آزد ہے اب تلتیب جو ہے وہ بلکل بلٹ ہو گئے اس واسطے ہماری سب سے پہلی درخواست یہ ہے آپ حضرات پورا ملک یہاں پر جمع ہے آپ حضرات سارے ذمہ دار کم لدیش کی حالے پر ہیں ہمارے اجتماع کی کامیابی وہ انتظام کی کامیابی نہیں ہے بلکہ جن چیزوں کو ہم اجتماع کی کامیابی سمجھتے ہیں جن چیزوں کو ہم اجتماع کی کامیابی سمجھتے ہیں وہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی ہاں اجتماعات میں کام کے جس بھی نہیں ہوا کرتے تھے جنہیں ہم اجتماعات کی کیا سمجھتے ہیں بندال بڑا اچھا لگائے بہت اچھے بندال کے انتظام ہوا تھا لائٹ کے انتظام اچھا ہو گیا آنے والے مجمعین سارے نے مطبع کھانا کھایا آنے والے مجمعین آرام سے سو گیا آنے والے مجمع کو پانی کافی ہو گیا آنے والے مجمع کو آنے میں کوئی سہولت نہیں ہوئی نکلنے میں سوئی کوئی نہیں مائک کا انتظام اچھا ہو گیا لائٹ کا انتظام اچھا ہو گیا یہ اجتماع کی کامیابی نہیں ہے جس مقصد کے واسطے مجمع کو جمع کیا گیا تھا سو بیصد مجمع نے اس مقصد کو قبول کر لیا یہ ہمارے اجتماع کی کامیابی ہے یہ ہمارے اجتماع کی کیا ہے کامیابی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے ہیں یہ بڑے اتمام سمجھ دیئے کہ جہاں بھی انتظام اور کام آپس میں مقابل ہوا کرتے تھے وہاں انتظام پر کام قانب ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدین منورہ میں یہ انصار المہاجرین کی ہوت شرارہ تھے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے میں دیکھا وفد سفیب آ رہے ہیں سامنے سے وفد سفیب کو سامنے سے آتا دیکھ کر مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دھول ہی کہ وہ کس کام کے اندر لگے ہوئے وفد سفیب کو دیکھ کر دوڑے مدین منورہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے کیلئے کہ وفد سفیب آ رہے ہیں میں جا کر اطلاع کروں گا راستے میں ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ میں ملے اے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ میں چلے جا رہے ہیں میں اطلاع کرتے جا رہا ہوں کہ وفد سفیب آ رہے ہیں فرمایت میں قسم دیتا ہوں یہیں سے واپس چلے جاؤ یہ خوشخبری تو میں سناؤں گا جا کر اے سی بے قراری اے سی بے چیلی ہمیں جماعتوں پر دیکھ کرونی چاہیے نہیں جی انتظام کی لائن کی آئے ان کے ذمہیں لائٹ ہیں ان کے ذمہیں پارکنگ کا کام ہے وہ لگے ہوئے پارکنگ کے اندر ان کا کام پانی پلانا ہے وہ لگے ہوئے آنے والوں کی دعوت دینے کیا اپنے ایک جماعت بنائے ہوئی ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کیا نہیں تھا جنگل میں چڑھنے والے چروائے کو جانور دعوت دے رہے کشتی ملدہ چلانے والے اکریمہ ابن ابن جہل کو دعوت دے رہے جو جس موقع پر ہے جس جگہ پر ہے وہ دعوت دے دے کر ہر جگہ یہ معامل بنا ہوگا اجتماع حضر صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز موجود میں نہیں آتی جب تک پورے مجمع کے اوپر دعوت کا حال غالب نہ ہو کوئی چیز موجود میں نہیں ہے اس واسے یہ اصل چیز ہے اسے سمجھیں ہمیشہ ہمارے حضرات جی بڑے تمام سے جو اجتماعات میں مذاخرے کرتے ہیں اس میں اس بات کو بڑے تمام سے کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کیا جتنی بڑی انتظامی نائل کی تکلیف آئی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی خندق کے اندر خوب خوب ہے لڑنے کا انتظام نہیں ہے سردی خوب ہے سردی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے بھوک خوب ہے بھوک سے بچنے کا انتظام نہیں ہے پیٹو پر ازاد صحابہ رضی اللہ مجمعین نے پتھر پر ہر نائل کا انتظام سردی سے بچنے کا یعنم ہے کہ صحابہ زمین میں گڑے کھوٹ کھوٹ کر اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے سردی کا دھال لگ رکھ کر اپنے اوپر اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے خوب کا یہ عالم ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر بانے ہوئے خوب کا یہ عالم ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کلیجے موں کو آ گئے تھے یہ خندق کا موقع ہے اس وقت میں محترم ہمارا مجمع پوری طریقے سے اقتلات کی طرف متوجہ ہو ہمارا مجمع پوری طریقے سے کام کی طرف متوجہ ہو سب سے محلی محلت ہمارے سے اجتماع کی ہے جاتی ملاقات اور انفراتی دعوت کا ایک رمومی ماحول اور ایک رمومی جہال ہمارے اجتماع کے اندر پہل جائے پوری طریقے سے سمجھ یہ ہماری بات ہو ہم میدان دعوت میں بھی دعوت کا احتمام نہیں کرتے حضراتِ صحابہ رضی اللہ مجمعین میدانِ جنگ میں بھی دعوت کا احتمام کیا کرتے ہیں حضراتِ صحابہ رضی اللہ مجمعین میدانِ جنگ میں بھی خالد علیہ رضی اللہ تعالی اور جنراجہ کا گھوڑا بھی گناب میں سامنے ہو گیا جنرے مل گئے دونوں گھوڑا کی وہ دونوں شفاہ سادار اپنی پوجوں کے کہے لگے اے جنراجہ اگر تو ہماری بات کو قبول کرنے تو نہ جات پاتا کیا ہے آپ کی باتی یہی سے گھوڑا بھمایا حضر خالد علیہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ چلے گئے جا کر مصل کیا اور آ کر شہید ہوگے اس طرح جائے اجتماعات کی راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات سعاب رضی اللہ مجمعین اپنی راتوں کو دعوت اور دعا میں گزارہ کرتے تھے سب سے بڑا مجتمع ہے سب سے بڑی فتح ہے فتح مکہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحَمْ مُبِينَا اسے فتح مُبِين اللہ دبارہ و تعالی فرما رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت شریف لائے حض عباس رضی اللہ تعالی اور کہتے لگے حسول اللہ آپ ابو سفیان کو میرے حوالے کرتی یہ اجتماعاتی رات ہے آپ ابو سفیان کو میرے حوالے کرتی تھی رات کو ابو سفیان کو لے کر بیٹھ گئے ساری رات ابو سفیان کو انفرادی دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے ساری رات ابو سفیان کے ساتھ سرگوشی کرتے رہے کرتے رہے اس ساری رات کی سرگوشی اور انفرادی دعوت کا اثر تھا کہ صبح ابو سفیان وضو دیکھ کر متاثر ہو جب وضو کرنے کے واضح صاحب رضی اللہ مجمعین اٹھے فرمایے دیکھیں کیا مکہ پر حملہ کر رہے ہیں فرمایے نہیں ابھی مکہ پر حملہ نہیں کر رہے ابھی تو نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے کیا کر رہے ہیں بڑا دایا مجمع میدان کے اندر آتا ہے تین دن تک میدان کے اندر دیتا ہے ہمارے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے ایک ایک آدمی نائے آدمی کے پاس سل کر خود جانا ایک ایک نائے آدمی کو خود حصول کرنا ایک ایک آدمی آدمی کو لے کر بھیٹنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پورے عملے سے بھری ہوئی جس وقت میں مسجد میں داخل ہوا کوئی ایک آدمی بھی مجھے مسجد سے باہر نہیں یعنی عملہ پورا موجود ہے مسجد کے اندر اس کے باورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مپر سے چل کر آخری سفر میں تشریف لے جانے وعدہ نے اس کا اے واسلہ بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہو اے واسلہ بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہو آئے یا رسول اللہ بات قبول کر رہے ہو اے واسلہ کون سے ہجرت کروگے ہجرت بات تک کروگے یہ ایک نائے آدمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرو یہ ہمارے سب سے بنیادی چیزیں کہ ہمارے مجمع میدان کے اندر اتریں ہمارے کام کرنے والے ساتھی اختلاف کے اندر اتریں مستقل طور پر ان کا قیام اجتماع کا کے اندر ہو مستقل طور پر ان کا قیام میدان کے اندر ہو اور مستقل طور پر ان کا قیام اپنے ساتھیوں کے درمیان میں ہو یہ امراض اپنے زامدین کی جماعت سے بھی کہہ رہے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سنایا کرتے تھے سرمایا کرتے تھے میں مطالعے میں مشغول لہا کرتا تھا حضرت سرمایا کرتے تھے مطالعے میں مشغول لہتا تھا حضرت جی مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پاس آیا کرتے تھے اے یوسف اپنے مطالعے کا کچھ وقت نکال کر یہ بیٹھارے مہوات والے آئے وہیں ہیں باہر مصدر میں تو ان کے تنبیان جا کر بیٹھا ہے کوئی اپنی زمین بیش کر آیا ہے کوئی بیوی کا زیور بیش کر آیا ہے کوئی اپنی بھیز بیش کر آیا ہے کوئی گھر میں بیمار چھوڑ کر آیا ہے ان قربانیوں کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس مجمع کے اوپر نازل ہو رہی ہے اگر اس رحمت کا کچھ ایک چھوٹا سائش سوی تیرے اوپر پڑ گیا اللہ تیری زندگی بنا دے یا حضرت جمعہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اس مجمع میں تو جا کر بیٹھ جانا بھی وہ نفے سے خانی نہیں ہے یہ ملتا ہے حدیث شریف کے یہ جا کر دیکھو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی مقفلت کر دو اے اللہ اس کے درمیان ان کے درمیان تو وہ شقی آدمی وہ بہت بہت آدمی بھی بیٹھا ہوا وہ بر آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ ان کے درمیان ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بھی مقفلت آتا تو اس وقت سے یہ بیٹھنا بھی اور مجمع کر در رسلہ گئے نفے سے خالی نہیں تو حضرت والے جامعہ در ملزمت یہ کہ رحمت فرمائے ہمارے حاضر عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑے کیم سی بات فرمائے یہ تو حضرت محمد صاحب ہوتا ہے کہ مدفوز ہے حضرت حاضر حاضر صاحب کے خود اپنی بات حاضر صاحب بڑے احتمام سی اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اجتماعات کا مقصد وہ صرف تفہیم نہیں ہے ہمارے اجتماعات کا مقصد وہ صرف تفہیم نہیں ہے بلکہ ہمارے اجتماعات کا اصل بنیازی مقصد وہ تشکیم ہیں یہ نہیں نظام مسئل کی جماعت آگئی ہے یہ ہمیں کام سمجھا دیں گی ہم کام سمجھ لیں گے مقامی کام کے بات ہو گئی مصدرات کے بات ہو گئی بہن جانے کی دردی بات کیا ہے وہ سمجھا دے اسورے سمجھا دے گے تجیز میں سمجھا دے گے مسجد کیا بات یہ ہے معنی مسجد وار جوڑی ہے یہ ساری باتیں ہو گئیں تم سمجھ کر اپنے گھر چلے جاؤ ہم سمجھ کر اپنے گھر چلے جائیں حضرت جی مولانی صاحب حمد اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس جمع ہونے کے بعد بکھرنا نہ ہو وہ جمع ہونا ہمارا جمع ہونا نہیں ہے ہمارے اس جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ سارے عالم کے تقاضے پورے ہو عالمی اجتماع وہ عالمی اجتماع ہے جس سے سارے عالم کے تقاضے پورے ہیں ہم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے جیسے نواب سے روانہ ماری عقل کے لئے بات ہے کہ باقائدہ احتمام سعزت نے مشہورے میں بات کی کہ ہماری طرف سے عباد جا کر پہنچانا بنگلہ دیش والے کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مجمع کی صلاحیت باعتبار عالم کے استعمال ہو ہمارے سارے مجمع کی صلاحیت www.دلی مرکز غائبیان شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں بنگلہ دیش کے لوگ نہ ہو ساہیت دنیا کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بنگلہ کے لوگ پہنچتا ہو اس طرح یہ قربانی دنیا کی صلاحیتوں کی اور دنیا کی کو سامنے رکھ کر دے رہے اسی طرح دنیا کے واسطے قربانی دینے پر آئے اور سارے عالم کے اندر کی مجمع مانا گا ہے اس کی ہمیں مستقل طور پر فکر کرنی یہ بڑے سے بڑا فروج ہو جائے کہ بار بار مادت اس بات کو برماتے کہ اجتماع کی جماعتیں وہ جماعتیں نہیں ہیں جو اجتماع میں محنت سے شریک ہو گئی ہیں جو اجتماع سے پہلے تیار ہوئی ہیں وہ اجتماع کی جماعتیں نہیں ہیں جو تیار ہو کر آ رہی ہیں وہ اجتماع کی جماعتیں نہیں ہیں تین دن اس میدان کے اندر ایسی محنت کی جائے ایسی محنت اس میدان کے اندر کی جائے کہ آنے والے نقد اللہ کے راستے میں نکلے یہ اصل اجتماع کی جماعتیں کہ اللہ کے سامنے رونے کبھی خوب معبول ہو اللہ تعالیٰ کو رونہ بے حد کا پسند اللہ کو دعویٰ پسند نہیں دعوت پسند نہیں اللہ کو عاج سے پسندیں انکساری پسندیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکرے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کر آئے ہیں ایک رات میں سفریں میراج کر دی آئے یہ ساری چیزیں ایک لمحے میں ایک کتنا لمبہ سفر کر کر آئے ہیں یہ سارے بڑے بڑے معجزات یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں لیکن اٹھا کر ایک مٹی پھیک رہے ہیں اللہ دوارہ کو تعالیٰ فرمالے وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَ مَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ مٹی بھی آپ نے نہیں پھے گی یہ مٹی بھی اللہ ہی نے پھنی نعمت کی نسبت اپنی طرف کرنا کفر ہے یہ شکر اور کفر ہے اگر نعمت کی نعمت کس کی طرف کی جائے اللہ کی طرف کرنا تو یہ شکر ہے اور اگر نعمت کی نسبت اپنی طرف کرنے جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ کفر ہو جاتا ہے ہم نے اجتماع کیا اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا اتنے لوگ جمع ہوئے ہم نے یہ کر دیا ہم نے اتنی جماعتیں نکال دی ہم نے یہ کر دیا یہ ہم نفس اللہ کو پسند نہیں کرنے والی ذات خوب راتوں کے رونے کا نظام قائد ہو ہمارے ساتھی احتمام سے تحجد میں مشمع کو اٹھائیں ازان سے پہلے مشمع کو اٹھانے مشمع کو اللہ کی طرح متوجہ کریں خود بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو خوب رونے کا معمول بنے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی راتیں رو کر گزرا کرتی تھی جنگ ہو یا نہ ہو حضرت جمعہ رہے سب سلام افتادی کے بیان میں لکھی ہوئی بات ہے حضرت بیان میں فرمانے غزوہ خندق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مسجد علیش پر روتے رہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر روتے رہے یا تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اکر جھولی مرلی یا رسول اللہ آپ اپنے حال پر رحم کیجئے اللہ رفضہ آپ کو زائے نہیں کریں گے جہاں ایک چیزہ پر دست جنگ ہوئی بدر میں وہاں رات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے یہ کیفیت خندقیت رات پر کھڑے اللہ کے ساتھ میں رو رہے عبادت کر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے میں واپس پہنچے تو اللہ کے رسول نمازیں مشہور بدر میں بھی نمازیں خندق میں بھی نمازیں ہر رات ایسی نماز میں گزرہ کرتی تھی اس طرح ہماری بھی رات پر عبادت میں اللہ کے سامنے رہے میں گزرے حضرت جی مولان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے ایک کلو محنت اگر مخلوق پر ہو رہی ہے گشتوں میں ملاقاتوں میں بیانات میں مزاکروں میں مشہوروں میں تجاویز میں ان ساری چیزوں میں بلا کر ایک کلو محنت مخلوق یوں پر ہو رہی تو نمانوے کلو محنت خالق کے سامنے کرنی پڑے گی نمانوے کلو محنت اللہ کے سامنے کرنے پڑے گی پھر کہی جا کر اس ایک کلو محنت کے اندر جانتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ مہودی معذبانہ درخواستی ہے کہ مبائی اور آلات کا استعمال نہ ہو ہماری استماعات دیکھئے یہ استماعات کی نورانیت کو بلکل ختم کر کر رکھ دیتے ہیں بلکل ختم کر کر رکھ دیتے ہیں حضرت دیمولہ علیہ یاد صاحب کے سامنے کا شپا ہوا محفوظ ہے کہ محنت سو سال آگے چل رہی ہو شہرت سو سال پیشے چل رہی ہو محنت سو سال کہاں چل رہی ہو آگے چل رہی ہو اور شہرت کہاں چل رہی ہو اب پانگے ملٹا ہوئی ہے شہرت نہیں شہرت بکھتی جا رہی اور محنت پیشے اٹھتی جا رہی اس واسطے ان آلات کا ہمارے کام میں کوئی ضرورہ برابرتی استعمال نہیں ہے اور بلکہ ضرورہ برابر بھی اجازت نہیں ہے استعمال کی حضرت دیمولہ علیہ وسلم صاحب نے تو دعا نہیں فرمایا کرتے تھے جب حق کو پھیلانے کے واسطے باطل آلات کا سہارا لیا جاتا ہے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے باطل ہی پھیلتا ہے حق نہیں پھیلتا باطل ہی پھیلتا ہے حق نہیں پھیلتا اس واسطے اپنے مجمع کو مستقل متوجہ کرنا اس چیز کی طرف اپنے متوجہ کرنا مستقل اس بات کی طرف اپنے مجمع کو متوجہ کرنا مستقل اس بات کی طرف کہ وہ ان ساری چیزوں سے ہم نے آپ کو بچائے اپنے بیانات سے پہلے اپنے مزاکروں میں دخت والے جماعت مستقل طور پر خطے والے جماعت مستقل طور پر کہ ان چیزوں کو بالکل نہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے تو تصویر کشیطوں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے پوری پوری مجلی سے فرشتوں کی صحبت سے اور فرشتوں کے ساتھ نزول سے محروم کر دیتے ہیں ان جگہوں پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا ان جگہوں پر فرشتوں کا عاند نہیں ہوگا آپ بتائیے جدیاب آ کریں کیسے تنبیت ہوگی اس واسے ان آنات اور مشینوں سے اپنے آپ کو بچا کرنا چاہیے بلنجے آکری کو تبار کی چیز ہے اس طرح نماز کے ایک وقار یا مستقل اسی طرح احتمام اجتماعیے تکھانے کا موقعی و مشورہ ہے ہماری آپس کے اندر وقار ہونا چاہیے مشورہ میں احتمام ہونا چاہیے مشورہ اہمیت ہونے چاہیے مشورہ کی ایسا عظم مشورہ کا کیا کرتے تھے اور بھی جلے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا کیا کرتے تھے در ذات صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بار بار کہنا پڑتا تھا بلند آواز سے وہ کیا کہنا چاہتے ہو ہماری آوازوں کی ایسی رعائیت ہونی چاہیے مشورہ کے اندر رائے بڑے احتمام سے لینے چاہیے دیکھو سیاسی امور میں رائے اپنا حق ہوتا ہے اپنا ووٹ ہوتا ہے مشورہ کے اندر رائے جو ہوتی ہے وہ کام کا حق ہوتا ہے بہت احتمام سے کس کی کیا رائے دے رہیں اپنی مناسبت پر رائے نہیں ہو میں ان سے مناسبت میں ان کے بارے میں رائے دے دوں میں ان سے مناسبت میں ان کے بارے میں رائے دے دوں کام کو سامنے رکھ کر رائے دے نا ابو بکر رضی اللہ Himself نے نے اپنے ایک ساتھے ایک ساتھے کو لشکر کا امیر بنایا جب لشکر روانہ ہونے لگا وہ امیر صاحب کو بلا کر دے گا میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو امیر اپنے اپنے ماتبتوں کو اپنی مناسبت کی وجہ سے اپنے تعلقت کے وجہ سے آگے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا اور روز قیامت اسے اون سے مدوزت کردہ ڈاز لیں یہ کوئی معمولی بات نہیں جو بھی سمجھ میں اٹھا کر رائے دے دی جو رائے چلے اسی کو اٹھا کر رائے دے دی اور کریں فکر کریں کار کی تقاضی کو سامنے رکھیں اللہ کی طرف متوجہ ہو اور پھر اپنے رائے کو رکھیں مشورے کے اندر جو بھی ان پیسلہ ہو ہمارے ساتھ یہ نا یہ بات میں نہیں ہمارے رائے یہ تھی یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے رائے یہ تھی یہ ہونا چاہیے تھا شیطان آتا ہے اجتماعیت کو توڑنے کے واسطورہ کریں گیتا ہے بنا کام ہو جاتا بہت اچھا رہتا بنا کام ہو جاتا بڑا اچھا رہتا بنا کی بات ہو جاتا بڑی اچھی رہتی اس کے بڑا احتمام ہونا چاہیے جن کی واتے مشورے میں جو ہوں وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ تو ایک وقت ہے مردہ جو فرماتے ہیں میدان انفرادی دعوت کا ہے انفرادی دعوت دیتے دیتے کسی کے ذمہ کوئی بات دے ہو گئی وہ جا کر اپنے مذاکرہ کر کے وہاں پیس آ جائے لیکن اصل کام یہ ہے کہ پورا مجمع انفرادی دعوت میں لگے ممبر کوئی اعزاز کی جگہ نہیں ہے دعوت کے مدان کے اندر ممبر کوئی اعزاز کی جگہ نہیں ہے اصل اختلاف مجمع کا اور اصل مجمع کے اندر